موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصدی على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِن ام آباد صدرِ تنظیم جنرل سیکریٹری اور ایس اے او کے دیگر ذمہ داران پروفیسر عیو علی صاحب اور شرکائے سیمینا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کو پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کو لکھتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایس اے او تاریخ بنائے جو تاریخ بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے پر گزری ہوئی چیزوں پر واویلہ نہیں مچاتے روٹے نہیں کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی جو پاور میں آیا اور خاص طور پر فاسس فورسز فستائی خوتیں جب کبھی پاور میں آئیں انہوں نے تاریخ کو بدلا داس کیاپٹا آپ پورا پڑھ لیجئے وہ کوئی ایکنومک تھی کتاب نہیں ہے وہ پوری تاریخ کو بدلنے والی کتاب ہے the history totally changed اور history کو وہ metalistic point of view سے لکھا گیا تو ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا تو آج اگر کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا مانی ہے نام بتلے جا رہے ہیں وہ پور میں ہے اور جو پور میں ہوتا ہے اس طرح کرتا ہے یہ رواج رہا ہے اور اس رواج کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور تسلیم کرتے ہوئے ہمیں طاقتور بننا چاہیے کیونکہ دنیا طاقتوروں کی زبان سمجھتی ہے وہ کمزوروں کی زبان نہیں سمجھتی طاقتور کمزوروں کی بات نہیں سنتا بلکہ طاقتور طاقتوروں کی بات سنتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر طاقت وضع کرنے کی ضرورت ہے اور وہ طاقت کونسی؟ علمی طاقت تحقیقی طاقت ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے لیے زندگیاں لگنا بہت ضروری ہے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شاید ملت نے پیدا نہیں کیا کہ جب برابری مسجد کی خدوائی ہو رہی تھی تو اس وقت پورے انڈیا کے اندر ہم کو کوئی ہسٹورین نہیں ملا پھر عرفان پروفیسر عرفان حبیب پر پھر بھروسہ کرنا پڑا اور وہ لفٹسٹ عرفان حبیب صاحب ہی نے اس وقت وہ رول ادا کیا جو بابری مسجد کے خدوائی کے وقت میں ہاں مسلمان مزدور ضرور مل گیا خدوائی کے لیے لیکن مسلمان ہسٹورین نہیں ملا تاریخ دا نہیں ملا تاریخ دا صرف وہ ایک ہی ملا تو اس لیے میں حیدر آباد میں اور عثمانی امیورسٹی کے اندر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اور حیدر آباد کا بہت بڑا سانحہ یہ ہے کہ یہاں شاید کچھ کتنے بچے نہیں ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں تو پس ایک چلن ہے وہ ہے پروفیشنل انجینئر جو گھر دیکھو انجینئر جو گھر دیکھو ڈاکٹر کوئی آپ کو آرٹس پڑھتا ہوا اور کوئی آپ کو ہسٹری پڑھتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ اس کے اندر کوئی چارمنگ اب نہیں پائی جاتی اب یہاں جو لوگ ہیں اس میں سے ایم ٹیک ہیں بی ٹیک ہیں اب اثر صاحب بھی جو تقریر کیے وہ بھی ایم ٹیک ہیں ان کا کوئی ہسٹری سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعلق پہلا کریں کچھ لوگ ہوں جو اس کے اندر مر مٹنے کے لئے تیار ہوں اپنی زندگیاں لگا دینے کے لئے تیار ہوں اگر اس آئی او کی کا یہ سیمینار اس بات میں اور اس بات کو باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ کچھ ایسے نوجوان اٹھیں ملک کے اندر جو اپنی زندگیاں اس کے اندر کھپائیں اور وہ اپنا نام اس کے اندر پیدا کریں ظاہر ہے کہ یہ مقالے اور یہ آرٹیکلز وغیرہ اغبارات کے اندر اگر شپ بھی جائے تو کوئی پڑھتا لکھتا نہیں اس کو کوئی دیکھتا تک نہیں ایسے اغبارات میں بہت سے آرٹیکل شپتے ہیں اور ہم سرف نظر کر دیتے ہیں اس کو آرٹیکل پڑھنے کے لئے بھی جو آرٹیکل آدمی لکھتا ہے اس کو ایک زندگی کھپانی پڑتی ہے جب زندگی اس کی کھپتی ہے تو تب کہیں جا کر اس کا آرٹیکل پڑھا جاتا ہے اس کی کتاب پڑھی جاتی ہے ایسے ہزاروں کتابیں روزانہ شاہے ہوتی ہیں لیکن ہزاروں کتابیں کوئی پڑھتا نہیں صرف انہی لوگوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں جو اس فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کھپائی تو اس لئے ایس آئی وو کو بھی اور مسلم نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو کھپائیں اور اپنی زندگی کو اس کے اندر صرف کریں تب ہی کہیں جا کر یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں جہاں تک موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اب کتنا ہو رہا ہے آپ اس کا اندازہ لگائی ہے کہ کوسٹن آیا ہے گجرات کے نووی جماعت کے کوسٹن پیپر کے اندر کہ گاندھی کے سوسائٹ کرنے کے وجوہات کیا تھے اب آپ دیکھئے کوسٹن یہ آیا ہے تو کسی اور کی تاریخ نہیں جب طاقت آجاتی ہے تو طاقتور تاریخ کو اپنے مطابق بنا لیتا ہے جہاں پر یہاں ٹھہرے ہیں یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے اور یہاں آج کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے یہاں اردو ڈیپارٹمنٹ اس فقط اپنی تعداد کے اعتبار سے وہ زوال کا شکار ہے ایرابک ڈیپارٹمنٹ زوال کا شکار ہے فارسی ڈیپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں ہے یا بند ہو گیا نہیں مالو ہے اسلامی اسٹیڈیز صرف ہوسٹر میں ٹھہرنے کے لیے لوگ یہاں پر اسلامی اسٹیڈیز کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو سبجکٹس ہیں اس کے اندر کوئی چارمنگ نہیں ہے اب مادہ پرستی اتنی چھائی ہوئی ہے کہ خود والدین بھی یہ چاہتے ہیں انٹر انٹر کی عمر پہنچنے تک سترہ سال اس کے بعد چار سال انجینئرنگ اور چار سال کے بعد کمائی شروع ہو جانا چاہیے بس میٹر ڈاؤن ہو جائے کمائی کا یہ تو ہماری سوچ ہے ظاہر ہے کہ اس سوچ کے ساتھ میں کوئی قوم کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتی کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے کچھ نوجوانوں کو اپنی زندگی لگانے کی ضرورت ہے اور سٹوڈنٹ سلامی کارگریزیشن آف انڈیا اس پہل میں اور اس جانب ایک خدم اٹھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس معاملے میں تیار کریں گے اس فیلڈ کے اندر تیار کریں گے جو انتہائی نگلیکٹڈ فیلڈ ہے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے تاریخ دانوں کے آرہ کے اندر ان کے جو پیش کردہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں بڑا ویریشن پائے جاتا ہے ہرے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں ہسٹری کے اندر کبھی کوئی کسی بات پر متفق نہیں رہا ابھی کوئی بچہ یہاں بدھیزم کے سلسلے میں کہہ رہا تھا اور نیوم بدھیزم کے سلسلے میں کہہ رہا تھا آپ بھارت کی جتنی مندیریں ہیں چند ایک کو چھوڑ کر جو نئی تعمیر ہوئی ہیں آپ اس کی کھدائی کر لیجئے یا اس کو نکال دیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی مندیریں تھیں بڑی بڑی وہ سب بہت مندیریں تھیں یہاں پر پوری بہت مندیر یہاں نلگنڈا ڈسٹک ہے نلگنڈا ڈسٹک میں آپ خدوئے کر لیجئے پورا نلگنڈا ڈسٹک وہ بودھیزم سے بھرا ہوا تھا ناغارجنہ ساگر اور ناغارجنہ کنڈا وہ پورا بودھیزم سے بھرا ہوا ہے بڑی بڑی یہاں پر مندیریں تو کون نکالا ان کو یہاں سے دیجئے نکالا کون کیا یہاں سے ظاہر ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بودھیزم کو بھی خبول کر لیں گے جائن کو بھی ہم خبول کر لیں گے اور فلاں کو بھی خبول کر لیں گے اور ان کے اوپر اینارسی لاغنی ہوگی اب آپ کہہ رہے ہیں باب کو بھی ہم خبول کر لیں گے لیکن باب کو نکالا کون یہاں سے بودھیزم گئے کیوں انہوں نے جپان کے اندر کیوں پناہ لی انہوں نے چین کے اندر کیوں پناہ لی سوال یہ ہے تو اس پر ہمیں بہت سنجیدی کے ساتھ میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی طبیل گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہاں پر فائنڈنگز ہوئے ہیں اس کے جو اچھے مقالے رہے اس کو آپ پپلش کریں لیکن میں پھر ایک منٹہ واپل کروں گا کہ کچھ لوگوں کو تو ضرور زندگیاں کھپانے کی ضرورت ہے زندگیاں کھپائے بغیر آپ صرف سرسری طور پر تاریخ پڑھتا تاریخ اگر بیان کریں گے تو یہ اس کو تاریخ دا نہیں کہتے اس کو تاریخ دا نہیں کہتے ہاں تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ضرور کہتے ہیں لیکن تاریخ بنانے والا اس کو نہیں کہتے اور تاریخ دا اس کو نہیں کہتے جو تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کچھ چیزیں ریپروڈیوس کرتا ہوں اس کو تاریخ ڈالے کہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اس لیے کہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں نہ کاماتی ہیں شمشیریں نہ تدویریں غلامی میں نہ کاماتی ہیں شمشیریں نہ تدویریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں یہ ذوق یقین آپ کے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ غلامی کی زنجیریں کٹ سکیں اور غلامی کی زنجیروں سے ہم آزاد ہو سکیں واکر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی